موسیقی 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 گجر کو ہدایتی ہیں اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلے کچھہریوں کے نقاط کا مقصد حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کے مسائل کا حل ان کے دہلیس پر دینا ان کا حق ہے اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سفدر آباد میں ناجائز اسلحہ رکھنے والے فراد کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر کے ملزمان کو گریفتار کر لیا گیا ہے وزیر تفصیلہ سفدر آباد سے نصیر احمد کی اس سپورٹ پہ آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایات پر سفدر آباد پولیس نے نجائز اسلحہ رکھنے والے فراد کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا اس سلسلے میں سفدر آباد سرکل پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ اپریشن کرتے ہوئے بھاری مقدار میں نجائز اسلحہ برامت کر کے متد افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے اس سلسلے میں ایس ڈی پیو سفدر آباد سرکل میاں خالد محمود نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو علمائک ریسنڈی اب یہ دل فطر تھی اس پہ ملتان میں انسیڈ ہوا ہے اس پہ کارس فیرنگ میں طبیباً آٹھ دس لوگ پوت ہوئے اس کے علاوہ سانگلہ میں بھی ایسا ایشو ہے تو آجی صاحب کی طرف سے انسٹرکشن تھی ہمیں کہ یہ جو جن کے پاس نجائز اسلہ ایس کے علاوہ اپریشن کیا جائے تو اس انسٹرکشن پہ ہم نے خان کا ڈوگرا اور سفدر آباد میں سچ اپریشن کیے خان کا ڈوگرا میں گاؤں ہیں سرار بٹیاں جہاں پہ یہ بھٹی گروپ جو ہے یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو رہا تھا تو اس پہ ریڈ کر کیا تھا اور وہاں پہ الٹاف اور افتاف بھٹی اس کو ہم نے پکڑایا نجائز اسلہ سمیت اور اس کے علاوہ اس کے ساتھی تھے جو واردہ کی تیاری میں مسروع تھے ان کو بھی رسٹ کیا ہم نے جو کہ اس کے کانبین بھی تھے تو ان کے ذریعے واردہ تک کرتا تھا تو یہ ہم نے چار پرشن اور دو ریپیٹر بارہ بور جس میں پمپ ایکشن بھی شامل ہوتی ہے وہ ہزار کے قریب گولی ہم نے برامت کی اور اس کے علاوہ سفدر آباد میں مومن گاؤں واردہ اللہ پر میں ہم نے پرشن کیا وہاں سے ایک کلسن اور دو پمپ ایکشن اور ریپیٹر برامت کی تو پانچ سو دے قریب وہاں سے میں مومن گیا تو یہ ہمارا نجائز اسلہ خلاف پرشن میں یہ ٹوٹل ہماری آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی میر پورخاس جعوید بلوش نے قریب آباد تھانے کے حدود کھپرونہ کے ناکہ چوک پر پولیس چیک پوشٹ کا افتتا کر دیا ہے ایس ایس پی میر پورخاس جعوید بلوش نے چوکی کا افتتا ربن کارکر کیا اور اس موقع پر بچوں کی جانب سے ایس ایس پی جعوید بلوش کو پھولوں کی گلدستیں پیش کی اگر روزنے سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی جعوید بلوش نے کہا کہ ہمارے لئے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین فرض ہے شہریوں کے پرزور اسرار پر یہ پولیس چوکی قائم کی ہے کیونکہ یہ علاقہ کمرشل ہے اور یہاں پر چوکی کا ہونا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چوکی کے قیام سے جرائم پر کنٹرول کرنے اور شہر میں داخل ہونے والے شرپسند اناثر پر کڑی نظر رکھنے میں مدد ملے ہی اور یہاں کرائم پر کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا جس سے لوگوں کو کافی سہولت ہو جائے گی تاہم زلہ بھر میں حالات میں مزید بہتری اعلانے اور جرائم کا قلعہ کما کرنے کے لیے مزید آٹھ پولیس چوکیاں قائم کی جائیں گی تاکہ جرائم پیشہ جو اناثر ہے ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے اس موقع پر پولیس افسران و اہلکاروں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی پنجاب میں بڑھتے ہوئے جرائم پر قابو پانے اور نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محق پہ پولیس کے جانب سے حکومت پنجاب کو سمری بجوا دی گئی ہے پنجاب بھر میں بھرتی کا عمل جلد شروع کیے جانے کا امکان ہے لاہور سے آزم باجوا تفصیل کے ساتھ سبائی دارہ حکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں بڑھتے ہوئے جرائم پر قابو پانے اور نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محقمہ پولیس کی جانب سے پنجاب کے اٹھارہ ازلا میں تین آزار آٹھ سو چہتر نے پولیس اہل کار بھرتی کرنے کے لیے محقمہ پولیس کی جانب سے حکومت پنجاب کو سمری بجوا دی گئی سمری کے مطابق زلہ بہاول نگر میں ایک سو پچپن چکوان میں ستانوے فیصلہ آباد میں آٹھ سو بیس اسامیہ کھانی ہیں گجراوالہ میں سو گجرات میں ایک سو ستائیس حافظہ آباد میں ایک سو اکتالیس اور جہلم میں اکانوے کھانی سیٹیں بھی پور کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کسور میں ایک سو چتر کھانے وال میں ایک سو تری پن منڈی بہاودین میں ایک سو تارتالیس پولیس اہل کاروں کی کمی کا سامنا ہے ننکانہ صاحب میں ایک سو اسی ناروان میں ایک سو چھ اکارہ میں پچاسی اور پاک پتن میں اٹھ سٹھ اسامیہ بھی پور کرنا ابھی باقی ہیں راولپنڈی میں نو سو اکانوے سرگودہ میں ایک سو پانچ شیخ پورا میں ایک سو چالیس اور شیال کورڈ میں دو سو اٹھاسی سیٹوں پر اہل کاروں کو بھرتی کیا جائے گا ذرائع کی مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب بر میں بیکپپ پولیس کی خالی اسامیوں پر پولیس اہل کاروں کو بھرتی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جس کی وجہ سے بہت جلد پولیس اہل کاروں کو ان خالی اسامیوں پر بھرتی کا عمل شروع کر دیا جائے گا آزم باجوار روس نیوز لہور ڈسٹرکینڈ سیشن جلد شاقل حسین چوہان نے کہا ہے کہ عدلیہ کے ملازم عدلیہ کا اصل چہرہ ہوتے ہیں عدلیہ کے ملازم کی یونیفارم عدلیہ کے عزت و وقار کی علامت ہوتی ہے عدلیہ کا کوئی بھی ملازم خود کو کم تر نا سمجھے تمام ملازمین اپنے رویے کو دوستانہ بنائیں تاکہ عوام میں عدلیہ کے بارے میں اچھا تاثر قائم ہو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم احمد کی ہدایات کی روشنی میں عدلیہ کے ملازمین کی دو روزہ ٹریننگ کے خاتمے کے موقع پر سرٹیفیکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹک اینڈ سیشن جج ویہاری آقل حسین چوہان نے کہا کہ جو بھی مقدمہ کسی عدالت میں پیش ہوتا ہے وہ سب سے پہلے عدلیہ کے ملازمین کی نظروں سے گزرتا ہے اس کے بعد عدالت کے جج کے سامنے پیش ہوتا ہے اس لئے آپ لوگ عدلیہ کے ہاتھ پاؤں کان اور آنکھیں ہوتے ہیں عدلیہ میں پیش ہونے والے مدعی اور ملزمان کے ساتھ آپ کا رویہ عدالت کا اصل چہرہ ہوتا ہے اس لئے تمام ملازمین اپنا رویہ دوستانہ بنائیں تاکہ عوام میں عدلیہ کے بارے میں اچھا تاثر قائم ہو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت کے سمن لے جا کر جانے والے ملازمین عدالت کا نمائندہ ہوتا ہے اس لئے اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ سمن وصول کرنے والا آپ کا مدعہ ہو جائے اس موقع پر انہوں نے ٹرننگ حاصل کرنے والے زلہ بھر کے عدالتوں کے ایک سو پچاس ملازمین میں سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے اور سینئر سیول جج سیول ڈیویجن شاہ جاویز سینئر سیول جج چودری شہزاد انور اور سینئر سیول جج محمد قذافی بن زائر بھی موجود تھے حیدر آباد میں ٹرنڈو یوسف ریلوے پھاٹک پر حادثات اب روز کا معمول بن گئے ہیں شہری اپنی جانوں کو خطرات پر ڈال کر بند ریلوے پھاٹک سے بھی گزرنے لگے ہیں جبکہ ریلوے کے عملے نتحال کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں حیدر آباد سے عاشق حسین حیدر آباد میں ٹرنڈو یوسف ریلوے پھاٹک پر حادثات اب روز کا معمول بن گئے ہیں شہری اپنی جانوں کو خطرات میں ڈال کر بند ریلوے پھاٹک سے بھی گزرنے لگے جبکہ ریلوے کے عملے نے تحال کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے ہیں جس کے باعث کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں شہریوں کو کہنا ہے کہ ٹرنڈو یوسف ریلوے پھاٹک پر ٹریفک کی روانی کے لیے آورہیڈ بریج ٹامیر کیا جائے ٹرنڈو یوسف ریلوے پھاٹک پر ٹریفک جام بھی روز کا معمول بن گیا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پھاٹک کے اطراف میں حفاظتی بار بھی قائم کی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو صدراباد آگے آگے بڑھتے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی اپر سوات کی جانب سے موجودہ بجٹ اور سابق صدر پاکستان عاصف علی زرداری کے گریفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سوات سے نواب علی شاہ تفصیل کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اپر سوات کے احتمام صدر اور سابق امیدوار پی کیتن محمد شاہی خان کے حجرے سے شروع ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے موجودہ حکمران کے خلاف شدید نارے بازی کی احتجاج مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی مثال علی بابا اور چالیس چور والا قصہ ہے موجودہ بدترین مہنگائی کی وجہ سے عوام کی قوت خرید جواب دے چکی ہے موجودہ وقت میں پاکستان تحریک انصاب کرپترین پارٹی بن چکی ہے معیشت کے ساتھ ساتھ ادارے تباہ ہو رہے ہے احتجاج مظاہرے میں عمران خان سے پوری طور پر حکومت چھوڑنے کا مطالبہ بھی کیا گیا احتجاج مظاہرے کے بعد پاکستان پی پلس پارٹی آ پرسوات کے صدر محمد شاہی خان جنرل سیکرٹی انور زمان خان ایڈوکیٹ اور دیپٹی انپارمیشن سیکرٹی پارو قالی خان سید اکبر خان و دیگر قائدین نے پرس کلب میں پرس کانپرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پی پرس پارٹی کی جانب سے مہنگائی کی خلاف جدو جہت جاری رہی گی ان کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی قائدین نے ملک کی خاطر پہلی بھی قربانی دی ہے اور ایندہ بھی ملک کی خاطر ہر قسم قربانی دینے کیلئے تیار ہے کیمرمین امجرال خان کے ساتھ نواب علی شاہ روز نیوز سوات اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سب ڈیویجن شادن لنڈ سے دہی علاقوں کو بجلی کی فراہمی چار روز بعد بھی بحال نہ ہو سکی ہے درجنوں موضوعات کے ہزاروں لوگ بجلی کے بندش کے باعث مشکلات کا شکار ہیں وزیرالہ پنجاب کے آوائی گاؤں بارتی سمیت تحصیل تونسہ شریف کے مختلف سب ڈیویجن شادن لنڈ سے تہی علاقوں کو بجلی کی فراہمی چار روز بعد بھی بحال نہ ہو سکی ہے جس سے وزیرالہ پنجاب سردار اسپان بزدار کے آبائی گاؤں بارتی سمیت تحصیل تونسہ کے درجنوں موضوعات کے ہزاروں لوگ مشکلات کا شکار ہیں علاقے میں پینہ کا پانی نایاب اور بجلی کی مسلسل موطلی کے باعث چار جنگ نہ ہونے کے باعث موبائل فون خاموش ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سرویس بھی جزوی طور پر متاثر ہو چکی ہے وابڑا کے مطابق چار روز قبل آنے والی آندھی سے درجن و خمبی زمین بوس ہو گئے تاریں ٹوٹ گئیں اور بجلی کا نظام مکمل طور پر مفروض ہو گیا ہے بجلی کی بحالی کے لئے وابڑا نے گامی بنیادوں پر کام جاری رکھا ہوا ہے مگر تاحال بجلی کا نظام بحال نہیں ہو سکا ہے شہریوں نے حکام بالا سے بجلی کی بحالی کے لئے فری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسیشن کے زیر احتوام لسپیلا پریس کلب ہب کے سامنے احتجاجی مساہرہ کیا گیا ہے احتجاجی مساہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف ناری دائش تھے احتجاجی مساہرین سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لازمی تعلیمی ایک کی آرڈ میں اسازہ کی تظلیق کی جا رہی ہے سکولز میں زلہ انتظامیہ اور انجیوز کے مداخلت اور اسازہ کی تظلیل ورداشت تہہی کی جائے گی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کرپشن میں لٹھرے انتظامی افسران اسازہ کو اخلاقیات کا درست دے رہے ہیں مقرین نے مزید یہ بھی کہا کہ تمام لازمین سے مل کر تحریک کی شروعات کی ہے جس کا آنے والا مرحلہ کوئٹا میں ہوگا گرورٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے زیرے تمام گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول چنی عوان کی بنائی گئی نئی عمارت تاہی تقریب منقد کی گئی تقریب کے مہمان خصوص سے اسسسٹن کمیشن کوہٹا گوہر وزیر خان نے کہا کہ پاک چین دوستی ہمیشہ لازوال رہی ہے سی پیک منصوبہ سمیت ملک بھر میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبہ اس دوستی کو مضبوط کر رہے ہیں تقریب سے سوشل مینجر کروٹر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ عبدالحفیز دسٹرک ایجوکیشن آفیسر برہ خواتین شہدہ پروین حاشمی دسٹرک آفیسر ایجوکیشن کوہٹا رافیہ طائر اور راتی کے نبی کتاب کیا اس موقع پر سکول کے ننے منے بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے اسسسٹرک کمشتر کوہٹا گوھر وزیر خان اور ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر راول پینڈی شہدہ پروین حاشمی نے نئی امارت کا افتدا کیا جبکہ تقریب کے آخر میں دونوں ملکوں کے قومی پرچم لہرائے گئے دوسری جان میں آپ کو بتائیں کہ دیرہ اسماعیل خان میں تعلیمی بورڈ نے سال دوہزار انیس میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا ہے مجموعی طور پر طالبات تعلیمی میدان میں بازی لے گئی ہیں دیرہ اسماعیل خان میں تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا جس میں میٹرک سائنس امتحانات میں احلام خالد نے ایک ہزار پچاس نمبر اور شاہینہ مصبا نے ایک ہزار پچاس نمبر لے کر پہلی پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ نور فاطمہ نے ایک ہزار انانچاس نمبر لے کر دوسری پوزیشن اور محمد طلحہ حسین خان نے ایک ہزار سنتالیس نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے نیرہ اسماعیل خان میں تعلیمی بورٹ کے زیرہ تمام کل نیس ہزار آٹھ سو انسٹھ امیدواروں نے ہمتحان میں حصہ لیا سولہ ہزار دو سو پچپن امیدوار کامیاب ہوئے ٹوٹل نتیجہ کیا سے اشاریہ پچاسی فیصد رہا ناظرین گھوڑے پالنا اور انہیں رقص کی تربیت دینا ایک مہنگا اور مشکل شوک ہے مگر پنجاب کے بہت سے علاقوں میں اب بھی شوک سے گھوڑے پالے جاتے ہیں اور انہیں رقص کی تربیت دی جاتی ہے ننکانہ صاحب میں آل پنجاب گھوڑا ڈانس کا مقابلہ ہوا جس کی تفصیلات بتائیں گے ننکانہ صاحب سے ارشد ڈوگر آل پنجاب گھوڑے ڈانس کے مقابلوں میں مختلف آزلہ سے لائے گئے پچاس سے زائد گھوڑوں نے اسہ لیا خوبصورت انداز میں سجائے گئے گھوڑوں نے ڈول کتاب اور مختلف علاقہی گانوں کی دنوں پر خوبصورت رقص کر کے سما بان دیا گھوڑا ڈانس دیکھنے کے شوقین اور فراد کی بہت بڑی تعداد نے ان مقابلوں کو دیکھا اور خوبصورت موسط میں رات گئے تک جائی رہنے والے ان مقابلوں سے خوب لطف اندوز ہوئے گھوڑا ڈانس کے مقابلوں میں رائے غلام عباس کے گھوڑے نے پہلی مدسر حسین کے گھوڑے نے دوسری اور رائے آتف کے گھوڑے نے تیسری پوزیشن حاصل کی محمد عرشہ ڈوگر روز نیوز ننکانہ صاحب فقیر والی میں تحصیل حارون عباد اور تحصیل فورٹ عباس کے کھلاڑیوں کے درمیان کبرڈی بیچ کا نقاط کیا گیا موبائل اور انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے روچحان کے باعث نوجوان نسل روایتی کھیلوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں مگر پنجاب کے میلے روایتی کھیلوں کو زندہ رکھنے میں عام کردار ادا کرتے ہیں جن میں کبرڈی بھی شامل ہے نوجوانوں کی پھرتی اور جسمانی طاقت کے اس کھیل میں جب پھول پر تھا پڑتی ہے تو کھلاڑیوں کی جسم میں بجلی دوڑ جاتی ہے اور مخالف ٹیم پر جھپڑ پڑتے ہیں اور ناظرین آپ پر اہم خبر ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں وفاقی وزیر براہ عبی وسائل فیصل واوڈا کا بڑا دعویٰ فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ امنیسٹی سکیم میں چار روز کی توسیق کی جا رہی ہے امنیسٹی سکیم کے تحت رقم بینکوں میں رکھنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر براہ عبی وسائل فیصل واوڈا کی جانب سے بڑا دعویٰ کی کر دی گئی ہے اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر براہ عبی وسائل فیصل واوڈا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ امنیسٹی سکیم میں چار روز کی توسیق کی جا رہی ہے امنیسٹی سکیم کے تحت رقم بینکس میں رکھنے کے تحت رقم بینکس میں رکھنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے آپ کو بتارے چلیں کہ امنیسٹی سکیم میں چار روز کی توسیق کی جا رہی ہے امنیسٹی سکیم کے تحت رقم بینکس میں رکھنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے آپ کو بتارے چلیں کہ وفاقی وزیر براہ رکھنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے اہم خبر ہے جسے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر براہ عابی وسائل فیصل واؤڈا کی جانب سے یہ بڑا دعویٰ کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امنیسٹی سکیم میں چار روز کی توسیق جا رہی ہے امنیسٹی سکیم کے تحت رقم بیکس میں رکھنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے اہم خبر ہے جسے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ وفاقی وزیر براہ عابی وسائل فیصل باوڈا کی جانب سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امنیسٹی سکیم میں چار روز کی توسیق کی جا رہی ہے ایک دیکھ جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنس کے ساتھ ساتھ رہے